آپ اگر اپنے کمرے میں آئیں اور دیکھیں کہ ہر طرف مٹی 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 تو آپ فوراں اللہ علیہ وسلم لگا لیتے ہیں آندھی آئی تھی کھڑکی کھلی رہی ہوگی جس کے وجہ سے پورے کمرے کے اندر مٹی کی تیہ جم گئی ہے بلکل اسی طرح قلب کے بھی کچھ دروازے ہیں اگر ان کو بند نہ کیا جائے تو قلب کے اندر ظلمت کی تیہ جم جاتی ہے وہ چار دروازے ہیں پہلا دروازہ انسان کی آن اگر انسان آنکھ کو غیر محرم سے بچائے تو دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اور اگر غیر محرم کی دیکھنے میں احتیاط نہ کرے تو قلب کے اندر ظلمت آتی ہے اور انسان کا قلب کئی دفعہ بلکل اسیہ ہو جاتا ہے مٹی کی تیہ اچھی طرح جم جاتی ہے قلب کے اوپر اس لیے آنکھوں کا فرہیز بڑا ضروری ہے اگر کوئی آنکھوں کا فرہیز نہیں کرتا تو اس کے قلب کے بگڑنے میں دیر نہیں لگتی کتنا نیک کیوں نہ ہو اس کا دل بگڑ جاتا ہے اور اس انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے دوسرا دروازہ جس سے کہ انسان کے دل کے اندر ظلمت آتی ہے وہ انسان کے کان ہے قرآن سنے دل میں نور آئے گا نبی علیہ السلام کی نات سنے اچھی بات سنے نصیحت سنے دل میں نور آئے گا اور اگر اس کان سے غیبت سنے الٹی سیدھی باتیں سنے فہش باتیں سنے تو قلب کے اندر ظلمت آئے گی اور آج کل کی زمانے میں اکثر کانوں کے ذریعے سے غلط سٹف اندر جا رہا ہوتا ہے الٹی سیدھی باتیں جا رہی ہوتی ہیں لوگ لطیفے بھی سراتے ہیں تو ایک دوسر کے ساتھ فہش ہوتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کی اور اکثر تو کلام غیبت ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو نان سٹاپ ظلمت جا رہی ہوتی ہے قلب کے اندر قلب کا تیسرا دروازہ انسان کی زبان ہے زبان سے اگر ہم تلاوت کریں گے تو انسان کے دل میں نور جائے گا اگر زبان سے دین کی دعوت دیں گے تو نور جائے گا خیر کی بات کریں گے تو دل میں نور جائے گا اور اگر زبان کا غلط استعمال کریں گے جھوٹ بولیں گے غیبت کریں گے تو دل کے اندر ظلمت جائے گی یہ زبان ہے چھوٹی سی جرمہو صغیر وجرمہو قبیر اس کی بنا اس کی سائل چھوٹا سا ہے لیکن جو یہ گناہ کرتی ہے وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں حدیث فاتح میں آیا ہے کہ ایک مندر نیکی کرتا ہے نیکی کرتا ہے حتیٰ کہ اتنے عمل ہو جاتی ہیں کہ وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جاتا ہے پھر وہ اپنی زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کو کھیج کر جہنم میں فینک دیتے ہیں اس لئے حضیٰ ابو کا صدیق لانو اپنی زبان کو پکڑ کر کھیجتے تھے کہ تیری وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے مجھے تو اس سے بہت ڈر لگتا ہے ایک صاحب نے پوچھا ہے اللہ کے عبیو صلی اللہ علیہ وسلم انسان کن بجوہات سے جہنم میں زیادہ جائے گا فرمایا وہ چیز جو دو جبدوں کے درمیان ہے انسان کی زبان اور وہ چیز دو جو رانوں کے درمیان ہے انسان کی شرم کا ان کے گناہوں کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے تو تیسرا دروازہ انسان کی زبان اور چوتھا دروازہ انسان کا دماغ ہے دماغ میں اچھے خیالات رکھیں گے تو دل کے اوپر نور آئے گا اور اگر دماغ کے اندر روش خیالات ہوں گے شیطانی شہوانی خیالات پروسس کرتے رہیں گے تو دل کے اندر ظلمت آئے گی امام ربانی مجددی سانجیہ ہم نے صرفاتے ہیں سب سے زیادہ ظلمت انسان کے دل میں اس وقت آتی ہے جب وہ گناہوں کی سوچ خود جماتے ہیں اپنے ذہن میں کوئی گناہ کیا تھا اب اس کو ریپلے کر رہا ہے بیٹھا ہوا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا اس کو سوچ سوچ کے مزے لے رہا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان گناہ کو ریپلے کرے گا اور اس کے بارے میں خود سوچے گا اس وقت سب سے زیادہ اس کے قلب کے اوپر ظلمت آئے گی ہم ان چار دروازوں کو اگر بند کر لیں تو ہمارے دل میں نور آئے گا مجھے گیا اس نے我覺得 کو بھر گھائے گا اور اس کے بارے میں خود سوچے گا اس نے کمر ہے اس کے بنyor موسیقی